اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جو ملک لا الہ الا اللہ کے اوپر بنا ہو اس ملک کا یہ حال جبکہ مغربی ممالک کہاں سے کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں تو حضرت جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا اور آپ سے یہ پوچھا انہوں نے کہ آپ بزاتے خود یہ فرمائیے کہ پاکستان کے جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں ان کا کیا حل ہے کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان ایسا ہو جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے تو یہ اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایسی شخصیات کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن مجھ سے جو بات ہوئی وہ آپ کیلئے ہوئی کہ میں آپ سے اس سوال کا جواب لے کے دوں ان کو تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ شبہ ظاہر کر دیا ہے تو فرمائیے کیا کہیں گے اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا شبہ ہے واقعی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد بھی ملک بنا ہو اور حالت یہ ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے تو نہ صرف اہل پاکستان مایوس ہیں بلکہ پوری دنیا جو ترقیہ دنیا بھی دیکھ کر مایوس نظر آتی ہے کہ اس ملک کا کیا حال بن رہا ہے اور پھر جو کہ دنیا کے اعتبار سے یہ نیوکرل پاور ہے ایٹمی طاقت ہے اور ادھر یہ حالات ہیں تو آخر کیا وجہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا وہ بنیاد نہیں ہے وہ فونڈیشن ہے جس کے اوپر پاکستان بنا تو فونڈیشن تو سالیڈ اور مضبوط ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ فونڈیشن کے اوپر جب عمارت بنائی جاتی ہے اگر عمارت ٹیڈی بنائی تو عمارت ساری ٹیڈی بن جاتی ہے اور فونڈیشن اوپر ٹیڈی مارت کو اٹھا کے تو کھڑی ہے لیکن ٹیڈی دیوار بنی تو ٹیڈی بنتی جاتی ہے تو پاکستان کے ساتھ جو ہے انفرچنیٹلی یہی زیادتی ہوئی کہ فونڈیشن تو اتنی سالیڈ اور مضبوط کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ قائد عظم محمد علی جناز جیسا موخصر لیڈر بلا پھر ایدر جو ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر عبد عثمانی رحمت اللہ علی اور ایدر جو ہے ان کے جو ہے بھانجے زبدت المحدثین حضرت مولانا زفر عبد عثمانی رحمت اللہ علی اور شبیر عثمانی رحمت اللہ علی نے جو وہ جو ہے مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ پرچم جو ہے وہ کشائی کی زفر عثمانی نے ڈھاکک گندر جو ہے مشرقی پاکستان کی پرچم کشائی کی تو مطلب بھی یہ علماء تھے جو لا الہ اللہ کا صور لے کے چل رہے تھے اور بنیادیں مضبوط کر دی تھیں لیکن جب عمارت بننے لگی تو بس اس وقت جو ہے بس یہ ایسی شدوانیاں ہوئیں کہ وہ عمارت ٹیڈی کھڑی ہوئی لہذا مغرب سے جو ہے مغرب کے جو ہے وہ کہتا ہے وہ سیدھا نظام سے بھیگ مانگ کے ٹیڈی عمارت قائم کی اور وہ ٹیڈی عمارت کا نتیجہ یہ ہے کہ فانڈیشن اور ٹیڈی عمارت آپس میں اگر جو بنیادیں قائم کی گئی تھی جو نیتیں قائم کی گئی تھی کہ لا الہ اللہ کا نظام ہوگا اللہ کا پیغام ہوگا رسول اللہ کا نظام ہوگا اس ملک میں تو جو نیت قائم کی گئی تھی اسی کے مطابق عمل کیا جاتا تو پاکستان کا کوئی ثانی نہیں تھا کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو مذہب کے نام پہ اور وہ صحیح مذہب کے نام پہ بنا لیکن وہ جو ہے چونکہ نیت آپ جانتے ہیں نیت جو ہوتی ہے وہ نیت قابل عجر تو تب بنتی ہے کہ جب عمل صحیح ہو کیونکہ نیت اچھی نیت ہونا اللہ کے ہاں تو اس کی کریڈی بیلٹی ہے لیکن جب آپ عمل کریں گے تو عجر تو تب ملے گا ہوا یہ کہ نیت رہ گئی عمل سارا سارا ٹیڑا ہوا اس ویسے پاکستان آج تک پرابلم میں ہے اور وہ اسلام کا جو صحیح تصفر قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہیں ہو سکا اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کا صور لے کے آنے والے اور دوسرے جو انہوں نے ٹیڑی مارت قائم کی ہے جو بوسیدہ دنیا کے نظاموں سے بھیک مانگی خلفہ راشدین کا روشن جو دور ان کے سامنے تھا اس کے مطابقی مارت قائم نہیں کی وہ دونوں کی آج تک مڑو بھیڑ ہے اس مڑو بھیڑ کی وجہ سے آج پاکستان کا کچھوں پر نکل رہا ہے تو جب تک یہ مڑو بھیڑ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہی حالت رہے گی ونہ آپ جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ شاک الاسلام و شبید عثمانی جیسے لوگ اور قید اعظم جیسے لوگ ایک صف میں تھے تو پاکستان اس قابل تھا کہ جرمنی جیسے مغربی ملکوں کو قرضے دیتا تھا لیاقت علی خان کے دور کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہ دوسروں کو قرضے دیا کرتے تھے ادھر حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ جناب وہ چونکہ دونوں ایک صف میں نہیں ہیں اس وقت سے آج جو ہے صفیتی تربی تر تو جو مغرب زدہ طبقہ تھا وہ قید اعظم کو فالو کر کے وہ ان کے خلاف چڑ گیا اور جو علماء کے ساتھ انہوں نے بے توقیریاں کی اور پاکستان آج جو آپ کے سامنے ہے کہ مذہب کا مضاق اڑانے والے بھی وہی ہیں اور مذہب کا احیاء کرنے والے بھی وہی ہیں تو پھر اس نتیجہ یہ نکلے گا جو نظر آتا ہے اب رہا یہ سوال کہ اب کیسے اس کو صدارہ جا سکتا ہے کہ ضرورت اس وقت آپ کیا کریں جو غلطی ہوگئی ہوگئے آپ کیا کریں اور موجودہ اس وقت جو لیڈرزان ہمیں نظر آتے ہیں کونسا لیڈر ہے جس کے اوپر میں اعتماد کر کے آگے چلیں تو میرا ذاتی اپینین ہے اور پھر یہ تو میں اپنے ٹی وی کو پر کئی دفعہ یہ قریب سب میں ریکارڈ کروا چکا ہوں عمران خان جیسا جو مخلص آدمی اس کے لیے میں بہت سی ہدایات دے چکا ہوں اور حضرات کے لیے بھی دے چکا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں عمران خان کو قدم قدم پہ مشہ دیئے کہ ظہر ہے کہ عمران خان ایک محبے وطن اور ایک مخلص انسان بن کے سامنے آیا دوسروں کے مقابلے میں ایک بہتر ہمیں جو امید نظر آئی لیکن بات ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے پہلے محصب کیا تھا انہوں نے یہ عمران خان کے سارے تصورات کو محصب کر دیا اور آج ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اب حل صرف ایک یہ ہے وہ کیا اس وقت جا پاکستان آپ کو پتہ مذہبی ملک ہے آپ اس کو لبرزم اور سیکلورزم کی طرف نہیں لیا سکتے مہم مذہبی جنون اتنا اس مذہبی جنون کی وجہ سے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دو قومی نظریہ تو بنا اور اس کے بعد ملک بنا اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے کیوں کہ فکر الہی جو تھی یعنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو فکر تھی اس فکر کا تسلسل ہے اصل میں پاکستان لہذا یہاں پا کلمے کی سربلندی تو ہونی ہے اس سے آپ مو نہیں موڑ سکتے لیکن اب کس طریقے سے چلیں اس کا طریقہ وہی ہے میں پہلے بھی حوالہ دے چکا سعودی عرب میں جیسے ہوا تھا ایک مذہب کی لائن تھی ایک سیاست کی لائن تھی مذہب کی لائن ان کے لئے آل شیخ آل شیخ کو جو ہے دے دیا گیا کہ آپ آل شیخ ذمہ دار ہیں مذہب کو کیسے لے کے چلنا ہے دوسرے آل سعود آل سعود کو کہہ دیا سیاست کو لے کے کیسے چلنا ہے کیونکہ سیاست بھی نبیوں کا شعار ہے نبیوں کے شعار ہے سیاست تو سیاست اور مذہب وہ دونوں لے کے چلے ہیں اور آج تک سعودی عرب روز بروز ترقی کر رہا ہے مذہب کی لائن میں بھی اس کی اپنی جو گائیڈ لائنز ہیں اور اسی طریقے سیاست کی لائن بھی اپنی گائیڈ لائنز ہیں پاکستان کو بھی اسی کی ضرورت ہے کہ ہم مذہب اور سیاست دونوں ایک برابر ہو کے چلے اور اس وقت جو ہے پاکستان کے پردہ تحریر پہ مجھے دو شخصیتیں نظر آتی ہیں اگر یہ دو شخصیتیں ایک ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے پاکستان ترقی کرے گا اور دو شخصیتیں کون ایک مولانا فضل الرامان دوسرا عمران خان یہ دونوں ایک ہو جائیں مولانا فضل الرامان مذہب کی لائن کو بالکل سمال لیں اور عمران خان سیاست کی لائن کو سمال لیں کہ اس سیاست بھی نبیوں کے شعار ہے اب یہ دونوں حضرات ایک ہو کر جب تک نہیں چلیں گے اس وقت تک ملک میں ترقی نہیں ہوگی اور عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں امریکہ نے گرا دی حکومت لوگ کہتے ہیں جی باجوہ نے گرا دی حکومت میں کہتا ہوں یہ مولانا فضل الرامان نہیں گرائی ہے مولانا فضل الرامان اتنا زیرک سیاستدان ہیں اور عمران خان ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتا رہا اور عمران کے چانے والے مذاق اڑاتے رہے اور میں اس سے تنبی کرتا رہا نہیں عمران خان کو چاہیے کہ مولانا فضل الرامان کی توقیر اور تعظیم کرے ان کے بارے میں لفظ نہ بولے باقی جو چور اچکے آپ کو نظر آتے ہیں آپ جیتنا چاہے ان پر ڈنڈا لے کے ان کی پیشے لگیں ان کو نہ چھڑے یہ عالم دین ہے اور جس نے عالم کی توقیر اور تعظیم نہ کی تو وہ تو ویسی نبی نے کہا تو ہم میں سے نہیں ہے تو عمران خان کو کس طرح استعدام مذاق اڑایا گیا اور مولانا فضل الرامان صاحب وزیر ایک سیاستدان ہے پھر انہوں نے یہ زرداریہ شواز شریف اور ان چیزوں کا کٹا کر کے اور آپ کی حکومت گرائی ہے ابھی بھی آپ سبق لے لیں کہ آپ کی حکومت گرانے والا یہ شخص ہے جو کسی دور کے اندر بھی وہ حق کا پرچم لے کے کھڑا ہونے کے لیے جورت رکھتا ہے اور کبھی جھکا نہیں ہے اس کو آپ تو ان کے سامنے بچے ہیں اس لئے ابھی بھی وقت ہے عمران خان کو چاہیے مولانا فضل الرامان صاحب کے ساتھ جوڑ ملائے مولانا فضل الرامان صاحب کو ان کی شخصیہ کے اعتبار سے عزت دیں اور مولانا فضل الرامان صاحب کو چاہیے وہ بھی ملک و وطن کی خاطر جو ہے عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھیں یہ جب دونوں ایک ہو جائیں گے چور اچکے سارے خود ہی خود یہ مٹ جائیں گے اور اب یہ دونوں مل کے آلے سوز آلے شیخ کی طرح پاکستان کو ترقیق راہ پہ لے کے چلیں دنیا کی کوئی طاقت اس پاکستان کو ترقیق راہ سے روک نہیں سکتی اگر جی فیصلہ مشکل ہوگا عمران خان سوچے گا میں کیسے کیوں کہ دائیں بائیں والے جو عمران خان کے نا وہ مشیر ہوتے ہیں چڑھا جی آپ مولویوں نے کی کم نہیں آپ مولویوں سے بچیں سکتے بھٹو بھی کہتا ہے مولوی کیا ہوتے ہیں مولویوں کی اڑے کی چڑھا ہو کیوں کہ یہ پاکستان بنائیں مولویوں کے نارے کی بنیاد پر ہے اس کی بنیادوں میں بنانے والے مولوی شبید عثمانی زفرد عثمانی جیسے مولوی ہیں آپ مولویوں سے بچ کے کہاں جائیں گے لہٰذا یہ ایک زیرک سیاستدان عمران خان سے جیسا موجود ہے عمران خان کو چاہیے اس سے فیدہ اٹھا لیں اور یہ دونوں ایک ہو جائے اور جو اس قابل ہیں وہ ان دونوں کا آپس میں ملا دیں یہ عمران خان صاحب بھی یہ دوسرے جو لوگ ہیں بیکار ہیں کسی کام کے نہیں ہیں انہوں نے آج تک مولو فضل رومان صاحب کو ان کی شخص کے مطابع عزت نہیں دی ہمیشہ میں مشاہ دیتا رہا ہوں لہے وہ اپنا مفاد اٹھاتے ہیں مولوی آدمی ہیں مومن بولا بھلا تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ ذرداری اپنا کام کر جاتا ہے اسے مولوی اپنا کام کر جاتا ہے دو چار سیٹوں پہ رہا جاتا ہے نہیں اب یہ عمران خان اور فضل رومان ابھی بھی وقت دونوں ایک ہو جائیں نتیجہ یہ ہوگا پھر آپ دیکھیں کیونکہ مذہب کی اعتبار سے جو مسائل ہوگے مولو فضل رومان صاحب میں یہ ایبلیٹی موجود ہے ہر فرقی اور مذہب کے لوگوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں اس کو ٹیکل کریں گے اور آپ سیاس و مشہد کے میدان میں ترقی کریں تو عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ میری ایڈوائز ہے اس وقت جو ہے اس میں جو کردار ادا کر سکتے ہیں ان دونوں کی آپس بھی یونٹی اتحاد کا وہ کردار ادا کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بات کہاں سے کہاں جائے گی آپ کو یاد ہوگا ٹی وی ون کے اوپر میں جب ہوتا تھا تو میں نے اس میں ایک بات کہی تھی جب عمران خان ہار گیا تھا اور یہ نواز شیف جیت گیا تھا اور دوہزار آٹھ کی بات ہے شہر کب کی تو میں نے اس وقت یہ ایڈوائز کی دی تھی کہ نواز شیف کو چاہیے کہ وزیر خارجہ جو ہے عمران خان کو بنا دے جیسے یہاں اوباما نے اہلی کلینٹر کو بنا دیا تھا علیکہ اس کی اوپرٹنٹ تھی میں نے کہاں اس کو دعوت دے گا آپ وزیر خارجہ بن جائے کیونکہ باہر کے دنیاوں کے عمران خان جیتنا سمجھتا کوئی نہیں سمجھتا تو وہاں جرہ سے ملک کی عزت کا ذریعہ بنے گا اور ادھر نواز شیف اپنی معیشت کی میدان میں ترقی کرے تو میں نے اس وقت یہ ایڈوائز دی تھی زہر ہے کون سنتا مولیوی کے ایڈوائز بلکہ وہاں دفتر کے لوگ کہنے گے حضرت اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا جب عمل نہیں ہوا یعنی نواز شیف نے وزیر خارجہ بنان خان کو نہیں بنایا زہر بنانا نہیں تھا اور میں نے کہا تھا دونوں ملک کی خاطر جیسے اوباما نے ملک کی خاطر ہیلری کلینٹر کو وزیر خارجہ بنایا اور ترقی کیا ملک نے اگر یہ بنا دے تو ترقی کرے گا ملک جب نہیں بنایا تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا آپ کو پتا ہے وزیر خارجہ کی سیٹ میں کوئی نہیں آیا تو مطلب ہے بات ہوئی کسی کلنزر کا کہا نہیں مانا آپ نے تو آپ کی وزیر خارجہ کی سیٹ آپ کے پورے دور حکومت میں خالی رہی اگر آپ بناتے ہیں تو کام کام پہنچتا تو بالکل اسی طریقہ آج بھی میں کہتا ہوں یہ فضل عمان صاحب اور جیب عمران خان یہ دونوں ایک ہو جائیں اس میں ایسے اسٹیبلشمنٹ جیس میں کردار ادا کرے تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اور ان دونوں سیاستدانوں کو ایک کر کے اس میدان کے در آگے بڑھائیں پھر دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے اور میں بھی دعا کروں گا اللہ تبارک وطہ دونوں کے قلوب کے قدورت و قدور کر کے آپس بھی ان دونوں کو ایک کر دیں صرف ملک و ملت کے لیے مذہب اور دین کے لیے یہ ایک ہو جائیں تو پاکستان جس قسم پرسی میں آج ہے انشاءاللہ نہیں رہے گا پھر وہ ترقی کرے گا پھر وہ وقت آئے گا کسی اللہ والے نکا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں پھر ہاں ہوگی اور نہ میں پھر نہ ہوگی سبحان اللہ بہت خوب حضرت یہ یہ ایسی باتیں پاکستان میں ہوتی نہیں ہیں شاید کرتے بھی ہو لیکن کہیں سنائی نہیں دیتے ہیں آج رحم ٹی وی پر سنائی دی گئی یہ بات لوگوں نے سن لی ہے تو میں ہوتا کہ اللہ اس میں کامیابی دے گا بہت شکریہ